ملائم سنگھ یادف کے جانے کے بعد اخلیش یادف چاچا شیوپال کے قریب دکھنے لگے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر سے دونوں ساتھ آ جائیں گے تمام تلکھیوں کو بھلا کر لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ صرف چاچا کی بھتیجے کے برے سمائے کا ساتھ دینے کا ہی تصویر نظر آ رہی تھی اس سے زیادہ کچھ اور نہیں تھا تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ چاچا بھتیجے کے بیچ کی تلکھیاں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہیں ملائم کی انتیم سنسکار سے لے کر استھی کلش ویسر جن اور شانتی پارٹ تک شیوپال یادف اخلیش یادف کے بیچ پیار دکھا جس کے بعد قیاس لگے کہ چاچا بھتیجے کے بیچ تلکھیاں ختم ہو گئیں یعنی مٹ گئیں اور ملائم قنبہ پھر سے ایک جھٹو کر کام کرے گا ملائم کے بعد سیفائی پریوار میں شیوپال اخلیش کی بھی جو پیار دکھا تھا مین پوری اپچناف کی سیاسی تپش بڑھنے کے ساتھ ہی وہ کلش میں بدل گیا ایک بار پھر سے چاچا بھتیجے میں تلوار کھچ گئی ہے ملائم سنگھ کے اندھن کے بعد مین پوری میں سیفائی پریوار کا یہ پہلا چناف ہے جو نیتا جی کے بینا ہو رہا ہے یہ اپچناف اخلیش یادف کے لیے اصل اگنی پرکشہ ہے اس چناف سے تیہ ہو جائے گا کہ آخر جس مین پوری نے ملائم پر بھرپور پیار لٹایا اس نے ملائم کے بعد اخلیش اور سیفائی پریوار کو کتنا اپنایا لیکن اپچناف سے پہلے ہی سیفائی پریوار میں نئی سیاسی پٹکتھا لکھی جانے لگی ہے شیوپال یادف نے منگلوار کو ایک بیان دیا گورکپور میں ان کے بغاوتی تیور دکھے شیوپال نے اخلیش پر بڑا حملہ بولتے ہوئے کہا کہ جو پریوار کا نہیں ہو سکا وہ کبھی سفل نہیں ہو سکتا ساتھ ہی کہا کہ اخلیش یادف چاپلوسوں سے گھرے ہوئے ہیں جو انہیں غلط رائے دیتے ہیں شیوپال نے کہا کہ یہ لوگ پریوار کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے اور پارٹی کے لوگوں کو ساتھ نہیں رکھ سکتے شیوپال نے یہاں تک کہا کہ اصلی سماجوادی لوگ ہماری پارٹی کے ساتھ ہیں اور ان کی پارٹی ہی اصل سماجوادی ہے ان کا یہ بیان اس سمیں اس لیے بھی خاص ہو جاتا ہے کیونکہ سپاہ سندرکشک ملائم سنگیادف کے ندھن کے بعد چاچا بھتیجے میں درار ختم ہونے کی سبھاونا جتائی جا رہی تھی لیکن ایسا ہوتا دکھ نہیں رہا یہاں ایک نیجی کاریکٹر میں پہنچے شیوپال سنگیادف نے پریس سے کہا کہ وہ اخلیش یعنی وہ چاٹوکاروں سے گھرے ہوئے ہیں جو صرف چاپلوسی میں بھروسہ رکھتے ہیں سپاہ سندھاپک ملائم سنگیادف کے ندھن کے بعد خالی ہوئی مین پوری لوگ سبھا سیٹ کے بارے میں انہوں نے کہا ہم ابھی وچار کر رہے ہیں کہ اچنا وکیرلے لڑیں گے یا سپاہ کے ساتھ جو بھی نرڈے ہوگا جلد سب کے سامنے آئے گا ملائم کے ندھن کے بعد پہلی بار شیوپال نے اخلیش یعنی پر نشانہ سادھا شیوپال کے حملے کو کئی نظریے سے دیکھا جا رہا ہے مین پوری لوگ سبھا سیٹ پر شیوپال کو کوئی بھاو نہیں دینے کی ٹیز بھی مانی جا رہی ہے اخلیش نے دھرمیندری یادف اور رام گوپال یادف کے ساتھ مین پوری سیٹ کے لیے پرتیاشی کو لے کر منتھن کیا ہے جس میں شیوپال یادف شامل نہیں تھے ملائم سنگی یادف اب جب اس دنیا میں نہیں ہے تو اخلیش شیوپال کے بیچ سیتو کی بھومی کا عدا کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں بچا ہے شیوپال کو چاچا کے طور پر اخلیش سمبان دینے کی بات کرتے ہیں لیکن سیاسی طور پر ساتھ لے کر چلنے کے لیے راضی نہیں ہیں ایسے میں شیوپال کے لیے سفا میں کوئی راجنٹک جگہ نہیں بچتی ملائم پریوار کے صدسے اور پارٹی نیتا بھی چاہتے ہیں کہ چاچا بھتی جو ایک ساتھ آ جائے اخلیش کو خود ملائم کی جگہ لینی ہوگی اور انہیں ملائم کی طرح ہی دکھنا ہوگا جس کے بعد ہی شیوپال کے ساتھ ان کے رشتے بہتر ہو سکتے ہیں شیوپال کی چاہت تھی کہ اخلیش اپنے پتا کی طرح انہیں سممان دیں اور توجہ دیں ان پر عمل کریں لیکن بھتی جو اخلیش اب خود کو ملائم سنگھ کی جگہ رکھتے تو دکھ رہے ہیں لیکن کیا ان کے دل میں شیوپال کی وہی جگہ ہوگی جو ملائم کے دل میں تھی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں